محطہ تین دن کا پوکھا پیاسا قتل کیا جائے گا میرے بیٹے حسین کی لائش پر گھوڑے دوڑا جائے گے یہاں تک تھی میرے حسین کی دائیں پسلیاں بائیں طرف چلی جائے گی اس وقت نہ علی ہم ہوں گے نہ حسن ہوگا میرا حسین اکیلا شہید کیا جائے گا بس یہ سننا تھا امام حسن زارو قطار رونے لگے جب بھی امام حسین کو دیکھتے تھے امام حسن سینے سے لگا کر گریا کرتے تھے اور بار بار دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایسا بیٹا آتا کر جو کرببلہ کے میدان میں میرے بھائی حسین پر قربان ہو جائے وقت گزرتا رہا زمانہ بیٹھتا گیا امام حسن بڑے ہوئے اور امام حسن کی دعا دربارِ خدا میں قبول ہی اور شہزادہِ قاسم کا ظہور ہو گیا جیسے ہی شہزادہِ قاسم کی آمد ہوتی ہے امام حسن بھی وہ میں فروا سے کہتے ہیں اے فروا یاد اتنا یہ میرا قاسم کرببلہ کے میدان میں میرے بھائی حسین پر قربان ہوگا میرا بھائی حسین مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اگر شہید ہونے کے لیے قاسم کو اجادت نہ ملے تو میں تمہیں تحریر لکھ کے دیتا ہوں تو یہ میرا خط حسین کو دینا حسین خود پہ خود قاسم کو اجادت دے گئے امام حسن کی شہادت کے بعد جیسے جیسے شہزادہِ قاسم بڑے ہوتے گئے بیویو میں فروا بار بار کہتی تھی تمہارے بابا کہاں کرتے تھے تمہیں اپنے چچا پر قربان ہونا ہے تو بار بار جنابی عباس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے چچا باس مجھے بھی جنگ کرنی ہے مجھے بھی جنگ سیٹھنی ہے اور یہ شہزادہ کم عمر میں جنگ کے عاداب سیٹھا گیا زبانہ گزرا وقت گزرا حالات پڑے گرب پھلا کا وہ میدان آ گیا ہر شہید اپنی اپنی جان کے نظرانے امام حسین کے قدموں پہ پیش کر رہے ہیں اتنی دیر میں شہزادہِ قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا حسین مجھے بھی آپ پہ قربان ہونا ہے ملا حسین نے کہا اے قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو جب بھی مجھے حسن کی یاد آتی ہے میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا بس روتے روتے شہزادہِ قاسم اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں کربلا میں سب چچا حسین پہ قربان ہو رہے ہیں لیکن چچا حسین مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں بس یہ کہنا تھا بھی ہوں میں فرواہ رونا رکھی اور کہا اے قاسم تمہارے بازوں پہ جو تعوید بندہ ہے اس تعوید کو کھول تمہارے بابا نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قاسم کو اجازت نہیں ملے گی اس وقت یہ میری تحریر میرے بھائی حسین کو دینا اور پھر میری طرف سے قاسم حسین پہ قربان ہو جائے بس وہ حسن کی تحریر لیے شہدادہ قاسم اپنے چاچا حسین کے پاس آتے ہیں امان حسین جیسے ہی اپنے بھائی کی تحریر پڑھتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اور زارو کتار رونے لگتے ہیں اور اپنے بھکیجے کا سر جون کے کہتے ہیں جاؤ قاسم اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ بس تیرہ برس کا یہ حسن کا لال میدان میں جاتا ہے اور شام کے بڑے بڑے پہلوانوں کو فتنا کرتا ہے فوجی یدیدی میں کورام برپا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں یہ علی کا پوتا ہے اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بس تیر اور پتھر کی برسات ہوئی ہے شہدادہ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے ہزاروں گھوڑوں میں ایک تیرہ سال کا پچہ جیسے زمین پہ گرتا ہے تو فوجی اشکیان گھوڑے شہدادہ قاسم پہ دوڑاتے ہیں بس آواد آتی ہے چاچا حسین میری بدد کو آئے ہزاروں گھوڑوں میں پاوال ہو گیا حسن کا شہدادہ ایک ایک ٹھکڑے سے چاچا حسین چاچا باس چاچا حسین کی صدائیں خونجنے لگتی ہیں مرہ حسین میدان میں آتے ہیں کہیں سے قاسم کا بازو گتا ہے کہیں سے قاسم کا ہاتھ گتا ہے کہیں سے قاسم کی انگلیاں گتی ہیں کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے ان تمام ٹھکڑوں کو لے کے اپنی ابا میں جمع کرتے ہیں اور بیٹی امیف فروا کے پاس لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امیف فروا تمہارے لال کی قربانی اللہ نے اپنی دربان میں قبول کر دی سلام ہو حسن کے لال شہدادہ قاسم پہ